اسلام علیکم جی کیا لیں جی آپ سب کے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں سرلنکا کی کریسز کے اوپر آج میری دوسری ویڈیو ہے اور آج میں اس کے اوپر دیپ ڈاؤن بلکل بات کروں گا اس ٹاپک کے اوپر سرلنکا بے شک ایک چھوٹا ملک ہے لیکن سرلنکا ایک غریب ملک نہیں ہے جہاں پر بھوک پھیلی ہو سرلنکا کی جو پر ایک ایوٹا انکم ہے ایک ٹائم پر انڈیا سے زیادہ تھی تو یہ کون سی چیزیں ہیں جس سے سرلنکا کی کرائسز پیدا ہو گئی آج انہی پوائنٹس پر میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کر کے پوری چیز سمجھاتا ہوں قریباً ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ جو چائنا کا ڈیپ ٹرائپ ہے اس کی وجہ سے سرلنکا کی جو ایکانومیا اس کا بلکل برا حال ہوا ہوا ہے تو اہور ان کے پاس جو اتنی بڑی فائنانس کی ٹیم ہے اور ہوز رہا ہے کیا وہ یہ چیز سمجھ نہیں سکتے یہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا آیا نہیں کیونکہ سرلنکا میں جو بائیس تئیس سال کے لڑکے ہیں جو کہ راجہ پاکسہ کے بتیجے بانجے ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے قانون بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج اس کرائسز میں گزر رہے ہیں ان کے پاس نہ تو آج پیپر کرانے کے لیے ایکزیم کرانے کے لیے پیپر ہے نہ اس ٹیٹ لائٹ جلانے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں اور ان کی کرائسز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو آہر ان کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں بہت پہلے کی بات ہے جب پاکستان اور انڈیا دانو ملک آزاد ہوئے تھے تب ان دانو نے اپنا یہ ایک ایک اکانومی کا سٹرکچر بنیا تھا چائنہ نے بھی اور انڈیا نے بھی لیکن یہاں پہ سرلنکا نے جو ہے آئی ایم ایف کا جو اکانومی سٹرکچر تھا اس کو اپنایا تھا اس کی دو وجوہاتی ایک تو آئی ایم ایف سے لون اور دوسرا جو ہے ویسٹرن انفلینس بھی تھا سرلنکا میں آئی ایم ایف نے میشہ سے جو ہے اداروں کو پرائیویٹ کرنے اور گلوبلل ٹریڈ کے اوپر جو ہے زور دیا ہے جس کے نتیجے میں ویسٹرن بزنس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آئی ایم ایف کے اوپر ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کا بھی انفلینس بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک ہیں یا سرلنکا جیسے ترقی پذیر ملک ہیں ان میں جتنی بھی جو آئی ایم ایف لون وغیرہ دیتا ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کے انفلینس کے ذریعے ہی دیتا ہے یہی بڑی وجہ ہے کہ کچھ کنٹریز آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے چائنا کے پاس جاتی ہیں اور ان سے لون لیتی ہیں جس طرح سرلنکا نے کیا سرلنکا میں مینلی دو طرح کی قوم میں رہتی ہیں ایک سنحالی اور ایک تعمل سنحالی تقریبا 75% ہیں اور تعمل تقریبا 12% ہیں اور بقایا جو پپولیشن بچتی ہے وہ منیورٹیز میں اب راجہ پاکسہ یہ بات بلکل سمجھ گیا تھا کہ وہ اگر سنحالی قوم کو خوش رکھے گا اور ان کے ساتھ دے گا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا تو وہ اگلے 10 سے 15 سال تک حکومت میں رہے گا اس نے کئی ایسے غیر قانونی کام بھی کیے جس سے سنحالی قوم کو خوشی مل سکے اور وہ اس کا ساتھ دے سکے اور وہ یہ ایکٹیوٹیز بار بار کرتا تھا تاکہ اس کو جو ووٹ ہے سنحالی قوم سے وہ پورا ملے بہت سارے ترقی پذیر ممالک کی طرح سلنگا نے بھی ایک بہت بڑی گلتی کی اور وہ یہ کہ اس کا جو کولمبو کا بحری اڈا تھا اس کی طرح وہ ایک ہم بن ٹوٹا میں ایک اور بحری اڈا بنانے کا سوچ رہا تھا اور اس کے لئے اس کو لان چاہیے تھا سب سے پہلے وہ یو ایس کے پاس گیا یو ایس نے اس کو منع کیا پھر وہ انڈیا کے پاس گیا انڈیا نے بھی اس کو منع کیا اور اگر وہ آئی ایم ایف سے لان لیتا تو آئی ایم ایف اس کے اوپر ایک کڑی شرائط رکھ کر اس کو لان دیتی لیکن وہ چائنہ کے پاس گیا جو کہ اس کی سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ آئی ایم ایف اگر آپ کو کرس دیتا ہے تو وہ آپ کو کچھ شرائط رکھتا ہے کہ آپ نے پیسہ کہاں کہاں پہ لگانا ہے اور وہ پیسہ ٹھیک بھی لگنا چاہیے اور دوسری طرف اگر چائنہ کو دیکھا جائے تو چائنہ نہ ہی دیکھتا ہے کہ پیسہ کہاں پہ لگے گا اس کو دیا جا رہا ہے وہ صرف لان دینے کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں جبکہ سب سے بڑی گلتی جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ مس کلکولیشن جو کہ سرلنکہ سے پاکستان چار قدم آگئے ہے سرلنکہ نے مس کلکولیشن کی اس نے جو اپنا نیا ائر بیس میں ہوایئی ڈا بنایا اس پہ وہ جو اپنی اس نے کلکولیشن کی تھی وہ تو ایک ہزار بحری جہازی کی تھی لیکن جب وہ تیار ہوا تو وہاں پہ صرف چونتیس جہاز کھڑے ہونے کی جگہ تھی نقصان نہیں ہوا ہے کہ یہ بزنس میں ان کو کوئی نقصان ہوا بلکہ یہ پوری طرح بزنس ان کا فیل ہو گیا اب اس کا نقصان ان کو کیا ہوا کہ جس طرح کہ پاکستان میں بھی کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ جگہیں بہت ساری جس طرح ہماری موٹر وے گروی رکھی ہوئی ہے اسی طرح سرلنکا نے بھی اپنا جو ائرپورٹ تھا وہ نائنٹین نائن ایئز کے لیے چائنہ کے پاس گروی رکھوا دیا ان سب چیزوں کے باوجود سرلنکا کی گورنمنٹ تھی وہ وقتی طور پر ٹیکس میں چھوٹ دے کر اور لوگوں کو فری کھانا دے کر فری پیسے دے کر ان سے وڑ تو دلواری تھی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ جو فری کا کھانا وہ دے رہے تھے یا فری کا جس طرح ٹیکس پر چھوٹ دے رہے تھے تو وہ پیسہ کہیں اور سے جا رہا تھا جس کی وجہ سے سرلنکا میں ایک بہت بڑے کریسز پیدا ہو گئے گورنمنٹ نے جو ایک اور بہت بڑا اور برا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے جو ویٹ ٹیکس ہے وہ پندرہ پرسنٹ سے آٹھ پرسنٹ پر کر دیا اس کی وجہ سے عوام بھی بہت خوش تھی کہ دیکھو ہم نے کس طرح کا جو ہے گورنمنٹ ہم نے لیے کہ جو ہمیں ٹیکس میں چھوٹ دی رہے ہیں اور اس پر آئی ایم ایف بہت خوش تھا کیونکہ ہم اندھ آنے والے دنوں میں کاروبار کا جو جان ہے وہ مصبت جائے گا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو سرلنکا کا پورے سال کا ٹیکس تھا وہ ہاف ہو گیا یعنی انہوں نے جو ٹیکس جمع کرتے تھے اور اب انہوں نے جو ٹیکس جمع کیا تھا وہ بلکل ہاف ہو گیا اور یہ سب کچھ تقریباً کورونا وائرس سے پہلے چال رہا تھا سرلنکا کے کورونا وائرس سے پہلے کی یہ حالات ہے جب کورونا وائرس آیا سرلنکا کی جو جی ڈی پی کا 12% ہے وہ اس کے ٹوریزم سے آتا ہے اور جب کورونا وائرس آیا سرلنکا میں فلائٹس باند ہوئی پل کے پوری دنیا میں فلائٹس وغیرہ اور ہر چیز باند ہو گئی تو سرلنکا کا جو ٹوریزم سٹیکچر تھا وہ بری طرح متاثر ہوا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے کرائسز کی وجہ بنی یہی کچھ وجہ تھی جو وجوہات ہی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس چھوٹے سے ویلاغ میں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز نیچے لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پلیس کریں شکریہ